ایک چارج میں آپ کو یہ دے گی پنتالیس سے پچاس کلومیٹر ہے وہ بھی پچیس سے تیس کلومیٹر کی سفیڈ پہ آپ اپنا بیک وغیرہ یا کی بکس وغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں گروسری رکھ سکتے ہیں اس کو آن کار کے چیک کرتے ہیں یہ تھوڑا سال کا سم اس کو رائٹ کی نیچے کی طرف ہے پوش کریں گے تو یہ آن ہو جائے گی بیک سیٹ پہ دوسرا بچہ ایزی نہیں بیٹھ سکتا ہے آپ ڈرائیو کریں گے پیڈل کے تھو تو یہ چین کے تھو ہوگی یہ فوٹریس نے جو بیک سیٹ پہ بیٹھے گا یہاں پہ اپنے پاؤں رکھے گا اب اس کی موٹر کی بات کریں تو تین سو پچاس وارٹ کی اس کے اندر برشلس موٹر ہے اسلام علیکم ناظرین پاک بلوکرز کے ساتھ میں ہوں مذر اقبال ناظرین آج میں موجود ہوں میٹرو کے شوروم قصور میں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے کہ میں ایک بچوں والی سکوٹر کے اوپر بیٹھا ہوں یہ سائیکل بھی ہے اور سکوٹر بھی ہے مطلب اس کے ساتھ پیڈل بھی دیئے گئے ہیں پول گوئنگ بچوں کے لیے یہ ایک بہت مفید سائیکل ہے ساتھ میں اس کو ایزا سکوٹر بھی استعمال کر سکتا ہے یہ چارجنگ والی ہے ایک چارج میں آپ کو یہ دے گی 45 سے 50 کل کلومیٹر ہے وہ بھی 25 سے 30 کلومیٹر کی سپیڈ پہ مطلب آپ کو ڈر رہتا ہے آپ کے بچے ہیوی پائک سویرز زیادہ سپیڈ سے چلاتے ہیں گر جائیں گے چوٹ لگ جائے گی تو یہ زیادہ سپیڈ سے بھی نہیں چلے گی 30 نارمل سپیڈ ہے جو آپ کے بچوں کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوگی ہم ہم اس کا ریویو کریں گے تو چلو اس کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا خوبصورت اس کا ڈیزائن ہے سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ایک باسکٹ دی جاتی ہے جس کے اندر آپ اپنا دیکھ وغیرہ یا کے بکس وغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں گروسری رکھ سکتے ہیں بچے اپنی کچھ چیزیں باہر مارکٹ سے لینے جاتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ بڑی ایزیلی آ سکتی ہیں اس کے ساتھ اگر فرنٹ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک خوبصورت ایل ایڈی لائٹ دی جاتی ہے جس کی تھوک کافی اچھی ہے نیچے کی طرف آئیں تو آپ کو یہ تیر دیا جاتے ہیں اوپر خوبصورت قسم کا مڈ گار دیا گیا ہے اس کو آن کار کے چیک کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ہلکا سام اس کو رائٹ کی نیچے کی طرف ہے پوش کریں گے تو یہ آن ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو فیفٹی ٹونٹی فائیو فیفٹی سیمٹی فائیو یہ اس کی بیٹری کی یہ ابھی ہم اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے کیونکہ یہ لائیو ڈرائیو اس کا ہوتا ہے تو ساتھ میں آپ کو اس کے لائٹس یہ ہرن کا اپشن ہے یہاں پہ پارکنگ موڈ ہے اس کے اندر ہے ابھی یہ پارکنگ موڈ پ اس کو ہم تھوڑا سا ہلکا سا پوش کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گے لیکن ادھر ہم اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے اس کو آف کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیس ہے جس نے ڈرائیو کرنا ہے بہت سکتا ہے دیکھ سائٹ پہ دوسرا بچہ بیٹھ سکتا ہے سائٹ پہ دیکھیں تو یہ ایک سیکل کی سیکل ہے اور سکوٹر کی سکوٹر ہے مطلب آپ کی سکوٹی کا چارجنگ ختم ہو گئی ہے تو آپ بیٹری لو ہوگی تو وہ سکول ہی بیٹھا رہے گا وہ بچہ خود خود اس کے پیڈل کے تھوڈرائیو کر کے آپ کے گھر پہنچ جائے گا آپ کو ٹینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں یہ دوسری سیٹ پہ اگر کیمرہ میں دکھائیں تو اس میں یہ آپ کو چین نظر آ رہا ہوگا جب سکوٹی آپ ڈرائیو کریں گے پیڈل کے تھوڈرائیو تو یہ چین کے تھوڈرائیو ہوگی یہ فوٹریسٹ ہے جو بیک سیٹ پہ بیٹھے گا یہاں پہ اپنے پاؤں رکھے گا اب اس کی موٹر کی بات کریں تو تین سو پچاس وارٹ کی اس کے اندر برشل موٹر ہے اور بریک کی بات کریں تو اس میں ڈرم بریک دی گئی ہے فرانٹ اور دونوں ڈرم بریکس دی گئی ہیں اگر بیک لک کی بات کریں تو بیک بھی آپ کو یہ ٹیک کے اوپر میٹروں کو برینڈنگ نظر آ گئی یہاں پہ نمبر پلیٹ کا آپشن موجود ہے یہ خوبصورت قسم کے اس کے مٹ گارڈ ہے اب اس کی بیٹری کی بات کریں اس میں اٹھالیس وولٹ تھرٹین اپیر کی بیٹریز کا پیک دیا گیا ہے جن کی ورنٹی آپ کو ڈیڑھ سال دی جاتی ہے ڈیڑھ سال کے دور اگر کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ کمپنی سے کلیم کر سکتے ہیں موٹر کی بھی ڈیر سال کی ورنٹی ہے اس کی پرائیس کی بات کروں تو ایک لاکھ انتیس آزار اس کی پرائیس ہے مزید آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں بائے کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ اور انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس لی کے ساتھ پاک بلگرز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیں اور مجھے دیں اجاز اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ